وہی بڑیہ ان تین عورتوں کو اس خونی کھیل کے لیے تیار کر رہی ہے میں عمران، عجے اور حسنات فوراں وہاں سے روانہ ہوئے ایک بند گھوڑا کاری میں ہم 20 منٹ کے اندر ایک بار پھر کاسمیہ کے نواح میں پہنچ گئے یہ سپیر کا وقت تھا دوگ جگہ جگہ ٹولیوں کی شکل میں جامع تھے نلپانی کے سپائیوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے ہر طرف تربیہ ماحول کی انشلکیاں تھیں مگر جب ہم دھرم شالے کے نواح میں پہنچے تو وہاں کچھ اور طرح کی فضا دکھائی تھی وسید دھرم شالے کے بیچوں بیچ ایک تالاب میں کھڑا چوکور مینار لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا اردگرد کی چھتور گلیوں میں چار پانچ سو افراد جمع ہو چکے تھے اور بھی مزید آ رہے تھے بلند و بالا مینار پر ہمیں دو عورتیں نظر آئیں دونوں نے گہرے زرد رنگ کے چولے پینکے تھے انہوں نے بال کھولے ہوئے تھے اور اپنے سروں کو ہیجانی انداز میں ہیلا کر کچھ اشلوک وغیرہ پڑھ رہی تھی تیسری عورت نظر نہیں آ رہی میں نے حسنات احمد سے پوچھا چاہید اسی کا انتظار ہو رہا ہے حسنات احمد نے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں اب زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے ہم بند فوجی گاڑی کے اندر ہی بیٹے تھے ادگرد کسی شخص کو معلوم نہیں تک کہ سے گاڑی میں اہم لوگ موجود ہیں لیکن پھر بھی دھرم شالے کی ایک پجاری کی نظر ہم پر پڑھ گی یہ دیڑ عمر شخص سے تیزی سے گاڑی کی طرف آیا اور کھڑکی کے شیشے سے چمٹ گیا اس کے آنکوں میں خوف تھا اور فریادی انداز میں کچھ کہہ رہا تھا ساتھ ساتھ وہ مینار کی بلندی کی طرف اشارہ بھی کر رہا تھا اسے اندر آنے دو عمران نے حسنات احمد سے کہا حسنات نے دروازہ کو لیا اور کاری میں بٹھا لیا وہ شخص مجھ سے مخاطب ہوا اور نوحہ کنہ لہجہ میں بولا ان دونوں ناریوں کا جیون بچاؤ جی یہ آتما ہتیا کر لیویں کی بڑی ماتا ان کو آتما ہتیا پر مجبور کر دیویں کی جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بڑی ماتا ہی کروا رہی ہے پرنتو وہ وہی کچھ کرت ہے جو اس کے اپنے مند میں آوت ہے عمران نے پوچھا وہ ان کو آتما ہتیا پر مجبور کیوں کر رہی ہے جوہ میں ادھیر عمر پوجاری نے قریباً وہی کچھ بتایا جو اس سے پہلے مالا نے بتایا تھا ادھیر عمر پوجاری نے خورا کے رسم کا ذکر کیا اور بتایا کہ کچھ لوگوں کی عقیدے کے مطابق اگر تین ودوہ ناریاں جن کے عمریں تیس سال سے زیادہ اور پینتیس سال سے کم ہوں اپنے مرضی سے اپنے جیون کی بلی دے دیں تو ہاری ہو جنگ جیتی جا سکتی ہے ادھیر عمر پوجاری نے یہ بھی کہا کہ دو ودوہ عورتیں منار پر چڑ گئیں گے ترمشالہ کے اندر سے ہی ایک تیسری عورت کا انتنظام بھی ہو رہا ہے بس چند منٹ میں وہ بھی منار کے اوپر نظر آئے گی اور پھر تینوں عورتیں منار سے چلانگ لگا کر خود کو ختم کر لیں گی عمران نکاح میں ہو رہا کہ اس رسم کے بارے میں پندت مہراج نے شاستر میں سے بڑھ کر بتایا تھا کیا تمہارے پاس بھی کوئی ایسا شاستر یا پوتھی موجود ہے کیوں نہ ہی جی ترمشالہ میں ایسی کئی پوتھیاں ہیں جن میں یہ سب کچھ لکھا ہے کیا تم کو یہ ایسی پوتھی ہمیں دکھا سکتے ہو بلکل دکھا سکتا ہوں جی مگر ابھی سمیں بہت کم ہے آپ پہلے ان ناریوں کا جیون بچانے کے لیے کچھ کریں جیون ضرور بچے گا تم خبرہ ہوماتا تم فٹا فٹا اندر سے کوئی پوتھی لے کر آؤ جلدی کرو عمران نے پوجاری کو تقریباً دھکیلتے ہوئے کہا وہ چاروں نہ چار گاڑی سے اترا اور اپنی دھوستی سنبھالتا ہوا دھرمشالے کے دروازے کی ترباہ کا دھرمشالے کی اردگرد حجوم بڑھتا جا رہا تھا مینار پر چڑھی ہوئی عورتوں کا انداز مزید ہیچانی ہو گیا تھا ادھیر عمر پندت فقط دو تین منٹ میں واپس آ گیا اس کے ہاتھ میں ایک پورانی سی کتاب تھی وہ ہاپا ہوا تھا اور کتاب کی بھر کردانی کرتا چلا رہا تھا عمران نے مجھے اشارہ کیا دونوں نے اپنے چہرے گرم سافوں میں چھپائے اور کپتان اجے کے ساتھ گاڑی سے نیچے آ کے ہم نے ادھیر عمر پجاری کو بھی ساتھ لے لیا تھا دوگوں کے دنمنت راستہ بناتے ہوئے ہم مینار کے داخلی دروازے تک پہنچ گئے یہاں بھی ہندو اور مسلمان سپاہی موجود تھے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے ہم نے طویل سیڑھیاں تیکی اور مینار کی چوٹی پر پہنچ گئے یہاں سے زرگاں کی آبادی دور تک دکھائی دیتی تھی کاسمیاں کا پرانا کلا راج بھون کے چمکتے ہوئے کلس لال بھون کی اونچی چھتیں شہر کے بیچوں بھی سے گزرتی ہوئے نہر اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ گہرے زرد لباس والی عورتیں ہمیں دیکھ کر دنگ رہ گئیں ان دونوں کی ساملے چیروں پر عجیب سی جنونی کیفیت تھی کہ کون ہو تم ایک عورت نے پوچھا میں عجی کمار ہوں اب دونوں کی مدد کے لیے مجھے بڑی ماتا نے کہا ہے عجی کمار آگے بڑھ کر بولا ہماری تیسری بہن کہا ہے اور نے حجانی لیجم پوچھا تیسری بہن سے اس کی مراد اپنی تیسری ساتھی تھی وہ بس آ رہی ہے عجی نے مبہم جواب دیا جب عجی کمار دونوں عورتوں سے مقالمہ کر رہا تھا نوری مران پندرہ بیس سیڑھیاں نیچے اترے اور بڑی ماتا کو تلاش کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی حجرہ نماز جگہ پر پہنچ گئے یہ جگہ منار کے اندر ہی واقعی تھی ہم نے دیکھا کہ یہاں ستیش کی کھوسٹ دادی یعنی بڑی ماتا تین عورتوں کے ساتھ موجود ہے یہ تینوں عورتیں یہاں کی پجارنیں تھی ایک چھوٹی عورت فرش پر گری ہوئی تھی اور اس کے ساملے سلونے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے جا رہے تھے اس فرش بوس عورت نے بھی اوپر والی عورتوں کتنا گہرے زرد رنگ کے کپڑے پہن رکے تھے ہمیں دیکھ کر بڑی ماتا اور اس کے ساتھ ہی عورتیں بری طرح ٹھٹکیں کون ہو تم بڑی بھی یعنی بڑی ماتا نے کڑ کر پوچھا خامے اوپر والے نے بھیجا ہے عمران بڑی اتمنان سے بولا دراصل آپ دھرم کے لئے اتنا کچھ کر رہی ہیں کہ اوپر والے کو آپ پر پیار آ گیا ہے وہ اب آپ کی سارے پرکشائیں ختم کرنا چاہتا ہے سبر کی تھنڈی ہمائیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں کیا وقتے ہو کون ہو تم بڑیہ پھر کڑ کی میں موت کے دیوتا کردلی ہوں آپ کو سنسار کے دکھوں سے نجات دلانے آیا ہوں وہ کیا کہتے ہیں مقتی دلانے آیا ہوں غیرممولی پیرانہ سالی کے باوجود بڑیہ کی یاداشت غضب کی تھی اس نے عمران کی آواز پیچھا لی کون ہو تم میں کہتی ہوں یہ کپڑا ہٹاؤ اپنے موں سے عمران نے کپڑا ہٹا دیا میں نے بھی ہٹا دیا بڑیہ کی آنکھیں پھیل کی تو یہاں بھی تم آ گئے ہو منحوسو موے مردود ہو بس آپ کا پیار کہنچ رائے ہمیں ہم آپ کو کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتے عمران نے اپنے لباس میں سے بھرا وہ پسٹول نکال لیا میں نے بھی اس کی تقلید کی تینوں عورتیں چلا کر ایک کونے میں سے مٹھ گئیں بڑیہ عمران کو مارنے روڑی عمران نے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے وہ کسی بدرو کی طرح چلانے لگی اس کے ایک ساتھی عورت لرس کر بولی بھگوان کی مار سے ڈرو چھوڑ دو ان کو تم کو کچھ پتا نہ ہی تم کیا کر رہے ہو ہمیں پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ بھی بتائے کہ تم کیا کر رہی ہو عمران نے کہا تم نے دو عورتوں کو قربانی کے بکنیاں بنا لیا اور ان اوپر چڑھا دیا آپ اس تیسری کو اتیار کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو یہ بیچاری موت کے خوف سے بے ہوش پڑی ہوئی ہے تم اسے ہوش میں لانا چاہ رہی ہو تاکہ اسے دھرم کا باستہ دے کر آخری سیڑی پر روانہ فرما سکو بڑیہ خود کو چھوڑانے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہی تھی ساتھ ساتھ وہ مدد کے لیے بھی بکار رہی تھی ہم اسے حجرے سے باہر لے آئے باقی عورتوں کو اندر ہی رہنے دیا خجرے کے دروازے کو باہر سے کنڈی چڑھا دی گئی تھی ہم شور مچاتی بڑیا کو لے کر اوپر اس سے مہنار پر آ گئے جہاں بلی دینے والی دونوں بیوہ عورتیں موجود تھیں ادھیر عمر پجاری اور عجیب ان دونوں کو باتوں میں مصروف رکھے ہوئے تھے بڑی ماتا کو ہمارے ساتھ دیکھ کر یہ دونوں عورتیں بھی حقہ بھکا رہ گئی بڑی ماتا عمران کو بددوائے دے رہی تھی اور بدترین گالیوں سے نواز رہی تھی ساتھ ساتھ وہ اس کا مون نوچنے کی کوشش بھی کر رہی تھی عمران کی گردن سے خون رس رہا تھا تاہم وہ یہ سب کچھ تحمل سے برداشت کر رہا تھا اوپر پہنچ کر عمران نے بڑیہ کی دونوں کلائیاں عجیب کمار کے حوالے کر دی تاکہ وہ اسے سنبھال کر رکھے پھر اس نے پجاری سے مخاطب ہو کر کہا پجاری جی تم ہورا کے بارے میں پوتی کی تحریر پڑھ کر سناو پرشان حل پجاری نے تحریر پڑھی یہ پوری تحریر کچھ اس طرح تھی رسم کے مطابق 33 کالی بکریوں کو جنگ کے میدان میں ترشول سے مارا جاتا ہے اور ان کے جسم مٹی میں دبا دی جاتے ہیں اگر بلکل سیاہ رنگ کی 33 بکریوں مجھے سر نہ آسکیں تو ان کے بدلے دو سیاہ ہتھنیوں کا بلیدان بھی دیا جا سکتا ہے ایسا کرنے کے باوجود بھی اگر وجہ کے حالات پیدا نہ ہوں تو پھر اس سے بڑا بلیدان دیا جاتا ہے اس میں تین ناریوں کا بلیدان ہوتا ہے ان ناریوں کو ودوہ ہونا چاہیے اور ان کے عمریں 33-35 سال کے درمیان ہو یہ ناریوں اپنے مرضی سے اپنا جیون قربان کریں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہاری ہوئی جنگ جیتی ہوئی جنگ میں نہ بدل جائے اگر کسی کارن 30 سال کی تین ودوہ ناریاں نہ مل سکیں تو پھر مجبوری کی صورت میں 30 سال سے تین گناہ عمر والی ودوہ ناریاں بھی یہ بلیدان دے سکتے ہیں عمران نے عجی کمار کی طرف دیکھتے ہو کہا عجی مجھ لگتا ہے کہ اس دھرمی تحریر میں یہ آخر فکرہ سب سے آہم ہے میری طرح بات عجی کی سمجھ میں بھی آ چکی تھی اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی اس نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران بھائی اس طرف تو پہلے ہم میں سے کسی کا دھیان ہی نہیں گیا پھر عجی ادھیر عمر پجاری سے مخاطب ہو کر بولا آپ کا کیا بیچار ہے پجاری جی اگر شرط کا مطابق تین ناریاں نہ مل سکے تو پھر ایک ہی بڑی عمر کی ناری کی قربانی ہو سکت ہے کھمبیر صورتحال کے وجہ سے پجاری تر تر کام رہا تھا اس نے کچھ کھونٹوں پر زبان پھیری اور تحریر کو پھر پڑا چند سیکنڈ بعد اس نے اپنا مٹکہ سر ہس بات میں ہلایا جی ہاں ایسا ہو سکت ہے شبدوں میں یہی کچھ لکھا ہے میں نے پندت مہرائی سے بھی اس بارے میں سنا تھا پجاری کے بات سن کر زرد لباس والی دونوں عورتوں کے دھوان دھوان چیروں پر ہلکی سی چمک نظر آئی بڑی ماتا کے صورت مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن جیسی ہوگی وہ ترب کر بولی اپنی بک بک بند کرو منحوسو چھوڑ دو مجھے پھر وہ نیچے کھڑے سینکر دوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے وویلہ کرنے لگی لیکن اس کی آواز وضاحت سے نیچے تک نہیں پہنچ رہی تھی اگلے دو تین منٹ میں کپتان حجر ادیر عمر پجاری اور بڑی ماتا کے درمیان زوردار مقالمہ ہوا پہلے عجر اور پھر پجاری نے بھی بڑی ماتا کو قائل کرنا چاہا کہ اگر وہ ہورا کے رسم ادا کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے شب گھڑی بھی نکال چکی ہے تو پھر خود یہ قربانی دیتے کیونکہ شرائط کے مطابق تین عورتیں مجسر نہیں ہیں نائے سنگین اور عبرتناک انجام ہونے کے باوجود یہ صورتحال کسی حد تک دلچسپ بھی تھی بڑی ماتا اپنے جیون کی نوے سے زیادہ بہاریں دیکھ چکی تھی اس کی انتہا پسندی اور کٹرپن کی وجہ سے اب تک ناجانے کتنے نوجوانوں کی جانے گئی تھی لیکن وہ اب بھی جینا چاہتی تھی وہ ہورا کے حوالے سے کوئی بات سننی کو تیار نہیں تھی اور ہمارے ہاتھوں سے نکل نکل جاری تھی عجر نے ابھی تک اسے دونوں کے لائیںوں سے پکڑ رکھا تھا اب عجر کا چہرہ غصے سے سرخ دکھائی دینا گا تھا بڑی ماتا کی گندی گالی کے جواب میں وہ چیک کر بولا دھرم تمہاری مرضی کا نام نہ ہی ہے بڑیہ دھرم کے پالن کے لیے اور ہندو جاتی کا نام استعمال کرنے کے لیے اگر یہ عورتیں قربانی دے سکت ہیں تو تم بھی دے سکت ہو تم ودوہ ہو تمہاری عمر بھی تیس سے تین گناہ یعنی نوے ورش سے اوپر ہے پھر تم کیوں آگے نہ ہی آتی تم دوسروں کو سورگ کی خوشکبریاں سناوت ہو اب جب سورگ کے لیے تمہاری اپنی باری ہوئی ہے تو تم بھاگ رہی ہو وہ پوپلے موہ سے عجے کوکوس رہی تھی اسے گالیاں دے رہی تھی اس نے عجے کے موہ پر تھوکنے کی ناکام کوشش بھی کی ایک جگہ اچانک عجے کا پاؤں پھسلا بڑی بی کی کلائنگوں پر اس کی گریفت کمزور ہوئی وہ ایک دم اس کے ہاتھوں سے نکل گئی اس نے سیڑھیوں اتر نہ چاہی مگر اس کی اپنی سفید ساری اس کے پاؤں بھی لچیں اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی اسے تھام تھا وہ دس پندرہ سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے کے لیے اس کا سر شدت کے ساتھ پھکتا دیوار سے ٹکرایا میں سیڑھیوں کے پاس تھا میں لپک کر اسے اٹھایا اس کا چہرہ لہو لہان تھا وہ شدید زخمی ہو چکی تھی اسے دوران میں امرنات اور مالا بھی کچھ دی کر افراد کے ساتھ منار پر پہنچ چکے تھے میں نے بڑھیا کو حجرہ نمہ کمرے میں لٹا دیا امرنات تو نیچے دوڑا تاکہ اس کے لیے تبیہ امداد کر سکے اندازہ ہوا کہ بڑھیا آخری سانسے لے رہی ہے مالا نے اس کا سر اپنی گود میں لیا وہ پکارتی چلی گی دادی جی دادی جی اس کے آوات دکھ کے بوجھ سے لرز رہی تھی دادی نے اپنے سفید سفید آنکھوں سے مالا کو دیکھا ان لمحوں میں بھی اس کی آنکھوں میں اپنی پوتی بہو کے لیے نفرت اور حکارت کے سیوار کچھ نہیں تھا ترمشالہ کے ایک سیوک گنگا جل لے آیا مالا نے گنگا جل بڑی ماتا کے موہ میں ٹپکانا چاہا مگر اس نے موہ پھیر لیا اس کے چیرے پر کرب کی آثار تھے وہ اپنے سر مالا کی گود سے نکالنا چاہ رہی تھی یہی وہ کوہنا ہٹ درمی ہے جو ہزار ہز سال سے انسان کے اندر سفر کر رہی ہے یہ جب ایک بار دل میں جگہ بناتی ہے تو آخری سانس تک پیچھا نہیں چھوڑتی اس سر درمی کا سرچشمہ اکثر فرسودہ عقیدے ہی ہوتی ہیں مالا سمجھ گئی کہ وہ اپنے دادی سانس کے آخری لمحات کو مزید عذیتناک بنا رہی ہے اس نے دادی سانس کا لہو لہو سر چومہ اور پھر یہ سر ایک خدمتگار عورت کی کوت میں دے دیا بڑی بین ایک خدمتگار عورت کے ہاتھ سے گنگا جل پیا کچھ دیر کیچ کیچ کر سانسے لیتی نہیں پھر بے ہوش ہوگی اسی بے ہوشی کی حالت میں چند منٹ بعد اس کی نبز رک گئی وہ جا چکی تھی جذبات میں آ کر رسم کے لیے تیار خوچ آنے والی دونوں بیوہ عورتیں اب اجیک کمار کے سپاہیوں کی تحویل میں تھی انہیں حفاظت سے نیچے اتار لیا گیا تھا دو تین روز کے اندر زرگاہ میں حالات معمول پر آنے لکے ہمارے یارے گار اقبال بھی اب نورپور سے زرگاہ پہنچ چکا تھا نوری بھی اس کے ساتھ تھی اقبال نے بتایا تھا کہ تاؤ افسل اپنی بیٹیوں سمیت بلکل خیریت سے ہے فتح پر کے نئے مکہ نے تاؤ افسل اور اس کی بیٹیوں کی حفاظت کی پوری ذمہ داری لی تھی اقبال اور نوری کو سلطانہ کی موت کے اطلاع مندر ہی میں مل گئی تھی مگر انہیں ابھی تک کہ اس کا یقین نہیں آ رہا تھا وہ دیر تک روتے رہے وہ اس بات پر بھی ششتر تھے کہ بظاہر سیدھا سادھا نظر آنے والا چوکتار افتاب ایک انتہا پسند گروہ کا حصہ تھا اور وہ اپنی موت کے ساتھ سلطانہ کی بے وقت موت کا سبب بھی بنا تھا اقبال نے عشق بار آنکھوں کے ساتھ مجھے ایک پوٹلی تمائی اور بولا اس میں سلطانہ بھابی کی چیزیں ہیں اور وہ زیور بھی جو منتر کے تیخانے میں چھوڑ آئی تھی میں لرستے ہاتھوں سے پوٹلی کھولی ایک تھیلی میں رکھے ہوئے وہ گینے میرے نگاہوں میں چکمگانے لگے جو اس کے جسم اور چہرے پر دمکا کرتے تھے میں نے تھیلی بند کر دی گھٹری کی دیگر اشاہ میں اس کے استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی تھی تھوڑی سے نگدی جو ایک رومال میں بندی ہوئی تھی اتر کی ایک چھوٹی شیشی جو میں نے اسے نل پانی میں دی تھی کچھ تصویریں جن میں ایک بڑی تصویر ہمارے بالو کی تھی بالو سے دور ہو کر اس نے نہ جانے کتنی بار اس تصویر کو چھوٹا ہوگا اس کے لئے رو ہی ہو کہ اس تصویر کے دید میں میری آنکھیں بھی نم کرتی تھی میں ایک بڑی تک میں ایک بڑی تک لے کر ایک بڑی پھر سلطانہ کی قبر پر گیا خمدیر تک وہاں بیٹھے رہے اپنے آنسوں کا قراج پیش کرتے رہے وہ جو کچھ بھی تھی جاج گورا اور رکم جیسے لوگوں کے ظلم کے رد عمل میں یہاں تک پہنچی تھی پھر وہ آفتاب اور حاشم جیسے شدت پسندوں کے ہتھے چڑ گئیں اور نادہ نستہ کہیں سے کہیں پہنچ گئیں میں اور اقبال قبرستان سے واپس آئے تو حسنات میرا منتظر تھا اس کے ساتھ تیرہ چودہ سال کا ایک لڑکا بھی کھڑا تھا پی کیا والے اس لڑکے کو میں دیکھتے ہی پہچان گیا وہ ڈاکٹر لیوان کا بتیجہ تھا عمران اس کی جان بڑے ڈرامائی انداز میں بچائی تھی خاشم اس لڑکے کو شوٹ کرنا چاہتا تھا مگر بالکل آخر لمحات میں عمران نے ایک سچا نشانہ لگا کر خاشم کو شوٹ کر دیا تھا میں نے لیوان کے بتیجے کو گلے سے لگایا خسنات کا جناب یہ آج صبح مجھ سے ملاتا اس کے پاس آپ کے لئے ایک چیز تھی اس نے مجھے دیا اور کہا کہ آپ تک پہنچا دوں لیکن میں نے کہا کہ تم خود یہ پہنچا تو بہتر ہے میں نے سوالیاں نظروں سے لڑکے کو دیکھا اس نے واسکٹ کی جیب میں سے ایک تہشدہ لفافہ نکالا اور مجھے تھما دیا یہ کیا ہے میں نے پوچھا وہ ٹوٹی پوٹی انگلیچ میں بولا یہ آپ کے لئے ہے مجھے آپ کے وائف نے دیا تھا سلطانہ نے جی ہاں کب دیا تھا جب احمد سبطال میں بند تھے میں نے اس بارے میں لیوان کے بتیجے سے تھوڑی سی تفصیل پوچھیں پتہ چلا کہ اٹھرا گاؤں میں جب آفتاب اور حاشم نے ہندو اور مسلمان مریضوں کو یہ ارغمال بنا رکھا تھا اور حالات خراب سے خراب ہو رہے تھے تو سلطانہ نے یہ رکا اس کو دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اسے موجھ تک پہنچاتے لیوان کے بتیجے اور حسنات کا شکریہ ہدا کر کے میں کمرے میں آیا اور بلکی روشنی میں یہ تحریر پڑی میری نم آنکھوں میں تازہ آنسوں امڑائے سارے واقعات ذہن میں پھر تازہ ہو گئے یہ ڈکٹر لیوان کے نسخہ جاد والے پیٹ کا خاگز تھا اس خاگز پر سلطانہ نے نیلی روشنائے سے لکھا تھا محروج امید بند کر پھر ٹوٹ گئی ہے حالات خراب ہو گئے ہیں خاشم راضی اس بات پر بلکل تیار نہ ہی کہ ہم ماریہ کو یہاں آزاد کریں وہ نل پانی جا کر رہا کرنا چاہتے ہیں ماریہ کے وارثوں کو یہ بات کبھول نہ ہی اللہ جانے اب کیا ہوئیں کہا ایک ایک کر کے لوگن مرنا شروع ہو جائیں گے اور پھر شاید میری باری بھی آ جائے محروج اگر ایسا ہو گیا تو تم میرے بالو کا بہت خیال رکھنا اسے زندگی میں کوئی دکھ نہ ہونے دینا اسے یہ بھی کبھی نہ بتانا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا اور کیوں ہوا تھا اور ہاں محروج ایک بہت ضروری بات بھی تم سے کرنی ہے میں جانتی ہوں کہ تم بہت بہت اچھے ہو تم نے میرا بہت بہت خیال رکھا ہے لیکن تم محبت صرف اور صرف ہے اس لڑکی سے کرتے ہو جو پاکستان میں تم سے بیچر گئی تھی تم بھول گئے لیکن میں نہ ہی بھولی جب تم اپنے ہوش میں نہ ہی تھے میں راتوں کے اندھیروں میں تمہیں اس لڑکی کے لیے سسکتے اور روتے دیکھا ہے اس کے لیے تڑپتے دیکھا ہے جیسے کوئی بیکل پرندہ اپنا پنجرہ توڑ کر نکلنا چاہتا ہو تم بھی اس راجوارے کا پنجرہ توڑ کر سروت تک پہنچنا چاہتے تھے اور مجھے وشواس ہے تم اب بھی چاہتے ہوگے تم اسے بہت محبت کرتے ہو محروج اور اگر تم کرتے ہو تو وہ کیوں نہ کرتی ہوگی وہ جہاں بھی ہوگی تمہارے راہ دیکھ رہی ہوگی ضرور دیکھ رہی ہوگی تم اسے ڈھونڈو محروج وہ تمہیں ملے گی اور جب ملے گی میں جہاں بھی ہوں گی ضرور خوش ہوں گی اگر دنیا میں نہ ہوئی تو میرے روح خوش ہوگی پھر اگر ہو سکے تو میرے بھالو کو اس کی کود میں دینا اور اسے میرے بارے میں بتانا اور اسے کہنا کہ دور اتر پردیش کے ایک راجوارے میں اس کی ایک بہن تھی بندے کے اس سے بہت پیار کرت تھی تمہاری سلطانہ میری آنکھوں میں آنسو بھر کے نظر دھنزا گی میں دیر تک اس خط کے تاثر میں بیٹھا رہا وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا شام ہو گئی عمران کی آواز نے مجھے ان خیالوں سے چونکایا وہ میرے پیچھے کھڑا تھا وہ دھیمی مسکرہت کے ساتھ بولا اٹھو یار کب تک ایسے بیٹھے رہو گے دیکھو تمہارے لئے ایک خوش کبری ہے میں نے مڑ کر دیکھا اور دنگ رہ گیا نل پانی میں دیوان کے ملازمہ صفیہ کڑی تھی اس کی گود میں نندہ بالو تھا عمران نے بالو کو اپنی باہوں میرے لیا اس کا موچ ہما اور پھر میرے حوالے کر دیا میں نے اس نندی جان کو اپنے سینے سے لکھا لیا وہ میرے اندر جذب ہو کر میرے جسم کا حصہ بن گیا مجھ اس کے بدن سے اس کی ماں کے مہک آئی وہ اپنی گول مسکراتی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا وہ معصوم اس جان کا حصہ سے بے خبر تھا جو اس پر گزر چکا تھا اس کی قریبی حصہ اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی اس سے اب کبھی معلوم نہیں ہونا تھا کہ ماں کیا ہوتی ہے اور اس کا پیار کیا ہوتا ہے وہ حصہ کیا ہوتی ہے جو کوک سے جنم دیتی ہے اور پھر زنگی کے اور مشکل کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے وہ مسکرہ رہا تھا اس کی بے خبری پر میرا دل خون ہو گیا میں نے اسے بہت پیار کیا پھر اسے صفیہ کے حوالے کر کے ضروری ہدایہ تھی صفیہ کی چہرے پر تکن کے اثار تھے موبالو کے ساتھ طویل سفر کر کے ابھی کچھ ہی دیر پہلے نلپانی سے یہاں پہنچی تھی عمران نے مجھے بتایا مراج شاہ صاحب کل زرگان سے واپس نلپانی جا رہے ہیں مگر چھوٹے سرکار پانچ شے مہینے یہیں گزاریں گے وہیاں مختلف انتظامات کریں گے اپنا نائے مقرر کریں گے اور بگڑے ہوئے حالات کو صدہارنے کا عمل شروع ہوگا انہوں نے بریٹش باشندوں کو حکم دیا کہ وہ ایک ماہ کے اندر اندر یہاں سے نکل جائیں ٹھیک تیس روز بعد جو خیر ملک یہاں ہوگا وہ گرفتار ہو جائے گا تمہارا کیا خیال ہے یہ لوگ نکل جائیں گے نکل جائیں گے نہیں وہ لوگ نکل رہے ہیں ان کا بس چلے تو اڑ کر یہاں سے اوچل ہو جائیں وہ سمجھ گئے کہ اب یہاں ان کے اور ان کے بچوں کے سروں پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے میڈم صفورہ بہت پریشان تھی وہ عبراد صدیقی کو ٹھونڈنی کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کا کہیں پتہ نہیں تھا میڈم صفورہ نے ہمیں صدیقی کے بارے میں جو آخری اطلاع دی تھی وہ یہی تھی کہ صدیقی ایک قریبی پکوڑا میں خدمتکار کی حیثیت سے اپنے عصیری کے دن کاٹ رہا ہے کچھ عرصہ پہلے تک وہ صدیقی کی سزا کو معطل کرانے کی کوشش بھی کرتی رہی تھی اور اب جب کہ ہم سب کی سزائیں ختم ہو چکی تھی اور سزائیں دینے والے خود سزاؤں کی زد میں تھے مولانا صدیقی ناپید ہو چکے تھے یہ بڑے افسوس کی بات تھی ایک امکان یہ بھی تھا کہ شاید پانچ چھے روز تک جاری رہنے والے خونی فسادات کے دوران میں صدیقی کے ساتھ کچھ ہو گیا ہو یا پھر وہ خود ہی کہیں رپوش ہو صدیقی اپنی طرز کا ایک عجیب کردار تھا دیندار اور پارسہ بھی لالچی اور موقع پرست بھی وہ نوادرات میں خیر معمولی دلچسپی رکھتا تھا اور اسی دلچسپی کے سبب فبودہ کے مجسمے کی چوری میں ملفث ہوا اور میڈم صفورہ کے ساتھ پاکستان سے یہاں لا پٹھکا گیا اگلوز میڈم صفورہ نے ایک اہم اطلاع تھی اس نے بتایا پکوڑا کہ ایک عمر رسیدہ بکشو کا کہنا ہے کہ صدیقی چار پانچ روز پہلے زرگان سے نکل چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اب تک اسٹریٹ سے ہی نکل چکا کیا ایسا ممکن ہے عمران نے پوچھا پہلے تو نہیں تا لیکن آج کل ہے خاص طور سے جن دنوں زوردار لڑائی ہو رہی تھی سرحدی پوسٹوں پر سارا سسٹم درہم پرہ ہو گیا تھا بہت سے لوگ جن پر مقدمے چل سکتے ہیں چار پانچ دنوں میں اسٹریٹ سے نکلے ہیں ان میں بریٹش افراد بھی ہیں اللہ کرے ایسا ہی ہوا ہو میں نکار پہرحال آپ اس بارے میں پوری طرح چھان مین کر لیں ابھی ہمارے یہاں سے روانگی میں پانچ چھ روز باقی ہیں پانچ چھ نہیں آٹھ دس روز عمران نے فورنکار ابھی ہمیں یہاں ایک شادی میں شرکت کرنی ہے اور کچھ دیگر زوری کام نمٹانے ہیں کس کی شادی؟ بھرت کمار اور چمپی کی اس کے لئے ماہورت نکالا جا چکا ہے اونچی ذات کے لڑکے اور اچود لڑکی کی یہ شادی اسٹیٹ میں نئے رجحانوں کی بنیاد رکھے گی اس جہلیت کے دور پر ایک بڑی کاری ضرم لگائے گی جس کے علم بردار خوکم اور بڑی ماتا جیسے لوگ ہیں لیکن بھرت تو زخمی ہے شاید میڈم صفورہ نے کہا اس کی حالتہ بہتر ہے وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ سکتا ہے سینیر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تین چار روز تک ڈسچارج ہونے کی قابل ہوگا آجیت رائے اور چھوٹے سرکار کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں ہمیں اس بارے میں کوئی مصدقہ بات تو معلوم نہیں ہو سکے تھی تا ہمیں اس بات میں تو شبے کہ کوئی گنجاج نہیں تھی کہ وہ ایک انصاف پسند روشن خیال انسان ہے جندروں میں سلطانہ کے ساتھ پہلی بار نلپانی گیا تھا میں نے چھوٹے سرکار کے انصاف کا ایک یادگار منظر دیکھا تھا ایک شاہی ہاتھی نے ایک گریب مزدور کو کچل دیا تھا یہ ہاتھی چھوٹے سرکار کے چھوٹے بھائی کا تھا چھوٹے سرکار نے اپنے بھائی کو وہی سزا دی تھی جو کسی عام شخص کو دی جاتی اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا تھا اور جیل کی ہوا کھانا پڑی تھی یہاں زرگاہ میں چھوٹے سرکار نے بھرت کمار اور چھمپی کی شادی کو افیشل شادی کہہ دیا تھا اور اس کی سادہ سی بابکار تقریب راج بھون میں ہوئی گندمی رنگت والی اچوت لڑکی دلکش چھمپی دلہن بن کر خشتری بھرت کمار کی حویلی میں پہنچ گئی چھوٹے سرکار نے چھمپی کے داج یعنی جہیز کا انتظام اپنی طرف سے کیا اور یہ انتظام اتنا بیش قیمت تھا کہ بھرت کمار کے پتا کے تصور میں بھی نہیں آسکتا تھا یقین ان ساری عمر کے لیے اس کا عروض کے پورے خاندان کا مو بند ہو چکا تھا اور پھر چھمپی کی ڈھولی راج بھون سے اٹھی تھی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اسے معمولی بات سمجھنے والا آنے والے دنوں میں زبردست مشکلات کا شکار ہو سکتا تھا عبرہ صدیقی کا ابھی تک کوئی خوج کھرا نہیں ملا تھا اور اب میڈم صفورہ کے نزدیک ستر اسی فیصد امکان اس بات کا تھا کہ صدیقی خونی ہنگام اور لڑائی کے دوران میں یہاں سے نکل چکا ہے اب ہم اپنا رکھتے سفر باندھ رہے تھے اب رکستی کا وقت قریب آ چکا تھا چھوٹے سرکار کے خصوصی حفاظتی دستے نے ہمیں اپنی نگرانی میں لینا تھا اور ایک طویل سفر کے بعد خامے اسٹیٹ کے حدود سے باہر نکالنا تھا اسٹیٹ کی حدود سے آگے کا چالیس پچاس کلومیٹر کا سفر ہمیں کپتان عجے کے ساتھ کرنا تھا کپتان عجے کی ذمہ داری تھی کہ ہمیں علا آباد میں ایک مستقیم نامی شخص تک پہنچائے یہ چالیس پچاس کلومیٹر کا سفر ہمیں اپنے رزق اور اپنے بل بوتے پر کرنا تھا بے شک اس سفر میں ان راستوں کا شناور کپتان عجے ہمارے ساتھ تھا پھر بھی اس سفر کے باخریت تہہونی میں ہماری قسمت کو بہت عمل دکھل تھا ہمیں مقامی طرز کے دیہاتی لباس فرام کر دیا گئے تھے یہ چرواہوں کی لباس تھے اور زنانہ مردانہ دونوں طرح کے تھے وہ ایک سرد شب کا پچھلا پہر تھا ہر طرف دھند پھیلی ہوئی تھی زرگان سو رہا تھا اپنے سارے گلی کوچوں شبستانوں اور جلوہ گاہوں سمیت اس کے بارونک بازار خالی پڑے تھے اس کے گھر گنودگی کے جھونکوں میں تھے اور ہم زرگان کو اس حالت میں چھوڑ کر خاموشی کے ساتھ یہاں سے روادہ ہو رہے تھے یہ ہمارا اپنا فیصلہ تھا کہ ہماری رخصتی خاموشی سے ہوگی اگر یہ علال انان ہوتی تو شاید ہزاروں لوگ ہمارے راستوں پر جمع ہو جاتے ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہوتے جن کے لیے ہماری واپسی حوصلہ شکن ہوتی بانگل اسٹیٹ کے لوگ ہم دونوں اور خاص طور سے مجھے بہت اہمیت دینے لگے تھے ان میں سے اکثر خاص و عام کی یہ خواہش تھی کہ ہم یہاں سے روانہ نہ ہوں کم از کم چند ماہ تک تو کہیں نہ جائیں لیکن ہمیں جانا تھا یہاں ہمارا دانا پانی پورا ہو چکا تھا کچھ نئے راستے ہمیں پکار رہے تھے اور ہم اس آخر شب کے دھند آلوج سناٹے میں زرگاں کو الودا کہہ رہے تھے